نے مورا باقی نے مورا بازی جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی روشن ہے جام جمشید اب تک شاہی نہیں ہے بے شیشہ بازی دل ہے مسلمہ میرا نہ تیرا تو بھی نمازی میں بھی نمازی میں جانتا ہوں انجام اس کا جس مارکے میں ملنہ ہو غازی ترکی بھی شیری تازی بھی شیری حرف محبت ترکی نہ تازی ازر کا پیشہ خارہ تراشی کار خلیلہ خارہ گدازی تو زندگی ہے پائندگی ہے باقی ہے جو کچھ سب خاد بازی زندگی کے تکمیل کے لیے صرف علم و حکمت اور فلسفہ کافی نہیں بلکہ اس کے لیے بنیادی مسئلہ عشق حقیقی ہے اس بات کو علامہ اقبان نے امام رازی اور مولانا روم کے حوالوں سے پیش کیا ہے تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ امام رازی جو حکمت و فلسفے میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے لیکن وہ عشق حقیقی کے بغیر منزل تک نہ پہنچ سکے ان کے مقابلے میں مولانا روم نے اس لیے منزل پائی کہ وہ عشق حقیقی کے محرم تھے کھیل ختم ہو گیا نہ شطرنج رہی نہ مورے رومی جیت گیا اور رازی ہار گیا زندگی میں جیت اس کی ہوتی ہے جس کے سینے میں عشق حقیقی موجود ہو صرف فلسفہ و حکمت زندگی میں کامیابی کے لیے مردگار ثابت نہیں ہو سکے بادشاہ جمشید کے پیالے بنانے سے یہ واضح ہو گیا کہ بادشاہی شیشہ بازی اور ایاری ہے اور یہ ایاری اور شوب دے بازی اب تک چلی آ رہی ہے اقبال کہتے ہیں کہ بادشاہت ایاری کے بغیر نہیں چل سکتی اس کا ثبوت جام جمشید ہے جو اب تک باقی ہے یعنی جمشید نے بلور کا جو مشہور زمانہ جام تیار کرایا تھا وہ بناوٹ اور تسنوں کا منبہ تھا جمشید کی بادشاہت اور شورت کا راز یہی حربہ تھا مراد یہ ہے کہ بادشاہی کو قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ کی طرح آج بھی اسی نوع کے حربے اور مکاری درکار ہے اسے شیر میں اللہم اقبال نے افسوس کا اظہار کیا ہے افسوس کہ ہم دونوں کا دل مسلمان نہیں اگرچہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں اور تو بھی نماز پڑھتا ہے اور یہ ہم دونوں کی ظاہری نماز ہے ہم نے ایمان کو اپنے دنوں میں بسانے کی کوشش نہیں کی اس لیے ہماری عبادت بھی رسمی شیر میں اللہم اقبال نے ملہوں پہ کڑی تنقید کی ہے جس مارکے میں ملہ کسی مسئلے میں آپس میں ٹکرا جائیں مجھے اس کا انجام معلوم ہے لہٰذا اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ملہ جب آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کیلئے ہر طرح کا حربہ استعمال کرتے ہیں اس مارکے کے انجام اور کچھ بھی ہوگا اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے نام نہیں لیتا پاکستان میں آپ ملہوں کو دیکھ لیتا محبت کے بارے میں کہتے ہیں کہ محبت کسی زبان اور رنگ و نسل کی پابند نہیں اس موضوع پر گفتگو ترکی زبان میں ہو یا عربی میں یہ باتیں بہرحال میٹھی لگتی ہیں یعنی محبت ملک زبان نسل قوم سب چیزوں سے معافرہ ہے بارحال یہ میٹھی لگتی ہے یعنی محبت کی اپنی ہی ایک زبان ہے جو ہمیشہ سے ہے اور بہت میٹھی زبان ہے اگر آپ محبت میں رہیں گے سب سے محبت کریں گے تو آپ کا انرجی لیول بھی بڑھ جائے گا نفرت کریں گے کسی سے تو آپ کی انرجی لیول گر جائے گا تو سب کو معاف کریں اور سب سے محبت میں رہیں عزر بدھ تراش تھے اور اپنے ہم پیشہ افراد کی طرح پتھروں کو تراش کر کے بدھ بنایا کرتے تھے اس کے برعکس پیغمبر خدا حضرت ابراہیم خلیل اللہ تو اپنی شیری بیانی سے پتھر دل لوگوں کے سینوں میں گداس پیدا کر دیتے تھے مراد یہ ہے کہ عزر اتنا بڑا بدھ تراش ہونے کے باوجود اس انسانی عظمت سے محروم رہا جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ان کی شیری بیانی اور انسانی رہنمائی کے سبب حاصل ہوئی بدھ بنانے والوں کا کام کہ وہ پہاڑ کاٹ کر بدھ بنائیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والوں کا کام ہے کہ وہ ان پتھروں کو پکلا کر پانی کرتے رہیں یعنی پتھر دلوں کو سوز اور گدا سے بھڑتے رہیں میرے محبوب تو ہی زندگی ہے اور تجھ ہی سے بقا حاصل ہوتی ہے تیرے سوا اور جو کچھ بھی ہے مٹ جانے والا ہے یعنی مٹی کا کھیل ہے جس میں کوئی پائیداری نہیں علمہ نظم کے اس آخری شیر میں اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو ہی میری زندگی ہے اور تجھی سے بہت کچھ حاصل ہوا باقی سب بے مائنے ہیں مہرہ باقی شترنج کی گوٹ باقی مہرہ بازی شترنج کی گوٹیں چلانا یعنی شترنج کی چالے چلنا رومی مولانا روم رازی مشہور فلسفی جہاں میں جمشید جمشید بادشاہ کا پیالہ جس میں ساری دنیا نظر آئی تھی شاہی کہتے ہیں بادشاہی کو بے شیشہ بازی شوب دے بازی کے بغیر انجام کہتے ہیں آخر کو مارکہ کہتے ہیں جنگ ملہ مولوی غازی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرنے والا ترکی ترکی زبان بولنے والے شیری میٹھے تازی عربی حرف محبت محبت کا حرف یعنی محبت محبتیں باتنے والا عذر بھتراش پیشہ کام خارہ تراشی پہاڑ کاٹنا پتھروں کے بدھ بنانا مراد ہے کارے خلیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ اللہ کے دوست کا کام خارہ گدازی پتھروں کو پگلانا مراد پتھر پتھروں کو توڑنا پاہندگی ہمیشگی خاگ بازی مٹی کا کھیل یعنی ناپائداری مٹ جانے اس کا نام ہے اقبال ایزی ڈاٹ کام اس میں علامہ اقبال کی تمام پویٹری ایکسپلین کر دیئے ان کی ساری کتابیں جو فارسی میں بھی تھی ان کو بھی اردو میں کر دیئے بہت شکریہ بہت شکریہ